سوچو کیا ہو کوئی آپ کے دروازے پر ڈوریمون جیسی دکھنے والی ایک ڈال رکھ جائے اور رات کے سمیں وہی ڈال آپ کے سونے کے بعد کچھ ایسے کام کرے جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی اس کے بعد تو تم ڈوریمون کے نام سے تھر تھر کامپ ہوگے لیکن ہو سکتا ہے کہ تم بولو گورا بھائی ایسا کیسے پوسیبل ہے تو ایسا بالکل پوسیبل ہے کہ آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈوریمون کی ایک ہورر شارٹ فلم اور یہ شارٹ فلم دیکھنے کے بعد آپ کو لٹرلی بہت ڈر لگنے والا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا فیک جسے جاننے کے بعد آپ کے پیرنٹس کبھی یا آپ کو ڈوریمون دیکھنے سے روک ہی نہیں پائیں گے تو مطلب آج کی اس ویڈیمہ ہم جانے وال ہیں اپنے بچپن کی دنیا میں پھر سے واپس لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم نے مائنکرافٹ کھیلا ہے تو کیا تم نے کبھی گور کیا ہے کہ مائنکرافٹ میں جو لائٹ ہوتی ہے جو ٹارچ ہوتی ہے نا جیسے ایک سٹیک اور فر کول سے بناتے ہیں وہ کبھی بجھتی کیوں نہیں ہے مطلب لٹرلی اسے ایک بار جلا دو تو وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے چاہے بارش ہی کیوں نہ ہو جائے چاہے سو سو دن بھی جائیں وہ ٹارچ ایک بار آپ نے بنا دی تو وہ لائف ٹائم جلتی رہے گی مطلب اس کے پیچھے کوئی لوجک ہے کیا لیکن کیول مائنکرافٹ میں بھی ایسی گلتیاں نہیں ہیں ایسی گلتیاں ہیں آپ کے ان فیوریٹ کارٹونز میں بھی جو آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہو اور جن کے اندر لوجک بلکل بھی نہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے فیوریٹ کارٹونز میں ہونے والی illogical mistakes بھی بتانے والا ہوں تو جلدی سے اپنی لولی پوپ اپنے موں میں ڈال لو کیونکہ شروع ہونے والا ہے آج کا ایک نوستالجیا سے بڑھا ہوا فالو ویڈیو تو بھئیہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جو رات میں سو کر اٹھا ہے کیونکہ کسی نے اس کے دروازے کی دور بیل بجائی ہے آدھی رات کو کوئی دور بیل بجائی ہے تو دروازہ نہیں کھولنا چاہیے but who cares this is a short film دروازے کے باہر رکھا ہوا ہے ڈورے مون جیسی دکھنے والی ڈال بہت ہی creepy ہے لیکن اس سے ادھا creepy ہے اس لڑکے کا چہرہ کتنے عجیب طریقے سے اس ڈال کو دیکھ رہا ہے دیکھو بھیا آدھی رات کو اگر تمہیں گھر کے باہر کچھ رکھے جاتا ہے کوئی never touch these type of things کچھ بھی ہو سکتا ہے but نہیں بھائی اس نے اس ڈال کو اٹھایا without thinking اس نے گھر کے اندر لاکھا وہ ڈال کی آنکھ ہلی وہ ڈورے مون کی آنکھ ہلی دیکھا تم نے ایک بار پھر سے ریوائنڈ کر کے دیکھاتا ہوں دیکھو وہ ڈورے مون کی آنکھ ہلی یہ اڑ کر سو گیا he don't even care کہ بھائی میں نے رات کو ایک انجانی گھڑیا کو اپنے گھر میں لے کر رکھ لیا ہے کیسے کیسے لوگ ہوتے بھائی اس دنیا میں یہ تو نو بیتا سے بھی زیادہ ڈم ہے اورو باپ رے oh man this video is giving me goosebumps بھائی وہ ڈورے مون دیکھ رہا ہے سوتے ہو اس لڑکے کو اچھا پھر سے اٹھ گیا ہے لڑکا اور ڈورے مون نے پھر سے اپنے مون دی بیسی گھمالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہی ہے آپ کیا ہونے والا ہے بھائی یہ پھر سے دیکھ رہا ہے closely looking at ڈورے مون کیونکہ اس کو شک ہو رہا ہے but ڈورے مون بہت زیادہ سمارٹ ہے اس بیوکوف لڑکے سے زیادہ ہی سمارٹ ہے obviously اس سے رہا ڈم کون ہوگا رات کو کوئی تمہارا گیٹ پر ڈورے بیل بھجائے تم گیٹ کھول دو کوئی کچھ رکڑ چلا جائے تم اٹھا لو this is the dumbest thing you can do in 2024 but anyway وہ پھر سے سونے چلا گیا finally صبح ہو گئی ہے صبح اٹھتے سے ہی یہ بندہ ڈورے مون کی ڈال کو دیکھ رہا ہے اچھا پی سی پر جا کر بیٹھ گیا صبح اٹھ کر brush نہیں کرنا porting نہیں کرنا سیدھے کمپیٹر کھول لینا واؤ اچھا sorry game نہیں کھیلا بھائی ہے cctv footage چیک کرنا تھا because اس کو شک ہوا اوہی ماں اوہی میہ oh my god this is so creepy man see the doll doll is moving یہ دوری مون کے پاس تو anywhere door بھی ہے بھائی اس لئے سوپر فور کا استعمال کر کھیں چلا گیا یہ بٹ سوچنے والی بات یہ کہ اگر اس دوری مون کے ڈال کے پاس سچ میں اتنی بڑیہ powers ہیں تو وہ اس چھنڈو لال کے گھر میں کیا کر رہا ہے care whatever let's see کہ کیا ہونے والا ہے بھائی اس کو شک ہو گیا شک ہو گیا کہ یہ doll میں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھتو ہے دیا and that night مطلب آج کی رات doorی مون کی doll کو ایک کبڑ کے اندر بند کر دیا ہے اس لڑکے نے اور خود بیٹ گیا ہے اپنی chair پر اب یہ رات پر نظر رکھے گا تاکہ یہ doorی مون کی doll کو move کرتے ہوئے رنگیں ہاتھ تو پکڑ پائے good plan but what if that doorی مون doll apply some kind of magic or gadget on him بھائی رات کو ساڑھے بار سے زیادہ ہو چکے ہیں سو گیا بھائی یہ ایسے یہ لللو رام اور doorی مون چمگادل کی طرح i mean چھپ کھلی کی طرح دیوار پر سرکتا ہوا اس کو شک ہو گیا بھائی اور یہ جو ہے نا دیکھ رہا ہے وہ why doorی مون ہے بھائی why doorی مون ہے that is creepy دروازے کے اندر گیا تھا doorی مون اندھیرے دروازے کے اندر تب تک وہ ہماری دنیا میں تھا سمجھ رہے ہو اور وہ لڑکا دیکھ رہا تھا کہ ہاں بھائی doorی مون ہے creepy سا لیکن جب وہ اس دروازے کے پاس گیا مطلب اس دروازے کے پار گیا ایک الگ دنیا میں تب کیا ہوا وہ لڑکا چھوٹا ہو گیا doll کی طرح جیسے پہلے doorی مون چھوٹا تھا اور یہ جو doorی مون تھا یہ فل سائز doorی مون ہو گیا مطلب اب یہ لڑکا جو ہے ایک doll بن چکا doorی مون کی اور سیم وہ اسٹوری ریپیٹ ہوئی دیکھ رہا آپ جیسے اس لڑکے نے گیٹ کھولا تھا تو گھر کے باہر doorی مون کی doll رکھی ہوئی تھی ویسے ہی doorی مون کے گھر کے باہر اس لڑکے جیسے doorی مون کی ہوئی ہے وہ کوئی doll نہیں ہے لڑکا ہی ہے بس اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا گریٹ یار گریٹ نائس کانسپٹ بٹ تھوڑا سا اور اگر یہ اس کو explain کر دیتے نا تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے گانی کو تو زیادہ مزا آتا بٹ پھر بھی بھائی doorی مون ہو پوکی مون ہو چاہے تمہارا کوئی بھی favorite cartoon ہو کچھ بھی ہو اگر آدھی رات کو کوئی بھی تمہارے دروازے پر کچھ بھی doll رکھ کے جاتا ہے toy رکھ کے جاتا ہے کوئی انون پرسن تمہیں کچھ دیتا ہے never accept that thing کیونکہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے انجان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنے کارے بابا تو یہ تھی ہماری doorی مون کی horror short film لیکن doorی مون کی ایسی طرح آپ کو ڈراتا ہی نہیں ہے doorی مون آپ کو بچاتا بھی ہے اور ایک real life آپ کو قصصہ بتاتا ہوں میں ایک بچے کی doorی مون نے جان بچائی وہ بھی انڈیا کے بچے کی وہ بچہ رہنے والا تھا لخنو کا اس کا نام تھا مصطفہ وہ بہت زیادہ doorی مون دیکھتا تھا تو یہ ایک ایپیسوڈ تھا doorی مون سیریز کا جس میں نوبیتہ بتاتا ہے کہ یہ بھوکم پائے تو کسی table level کے نیچے چھپ جانا چاہیے اور لخنو میں وہ جس apartment میں رہتا تھا اس area میں سچ میں بھوکم پا گیا اور اس بچے نے same وہی کیا جو نوبیتہ نے بتایا تھا وہ table کے نیچے جا کر چھپ گیا اور پوری building گرنے کے بعد بھی اس لڑکے کی جان بچ گئی just because of doorی مون تو اگر تمہارے گھر میں کوئی بولتا ہے doorی مون مت دیکھا کرو cartoon مت دیکھا کرو تو ان کو یہ fact بتا دینا کبھی یا cartoon دیکھنے سے بھی بچوں کی جان بچ سکتی ہے کیونکہ بچوں کو وہ لوگ نئے نئے ideas سکھاتے ہیں تو survive in different situations لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ cartoon سے آپ کچھ نیا سیکھتے ہی ہو کبھی کبھی cartoon دیکھ کر چھوڑ چھوڑ بچے بیمار بھی پڑھے آتے ہیں and that's true my friend پوکیمون کا ایک اپیسوڈ جس کا نام تھا electric soldier پوری گون اور اس اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد 310 لڑکے اور 385 لڑکیاں بیمار پڑ گئیں because these boys and girls بہترناک fight scenes تھی جس میں بہت زیادہ ہی الگ الگ طریقے کے colors تھے بہت bright lighting تھی اور بہت سارے بچے 400 plus بچوں کو یہ lighting suit ہی نہیں کری تو یہ اپیسوڈ دیکھنے بچے بیمار ہو گئے and then after جب پتا چلا بھئیہ کہ بچے کیوں بیمار ہو رہے ہیں تو اس اپیسوڈ کو ہی ban کر دیا گیا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے کہ کیا تم نے electric soldier پوریگون والا یہ اپیسوڈ دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو کیا اس کو دیکھ کر تمہیں کچھ بیمار ٹائپ کا feel ہوا تھا جیسے میں بیڈیو کو شروعات میں بتایا تھا کہ ہمارے جو cartoons ہوتے ہیں ان میں logic کم ہوتا ہے کیونے entertainment ہوتا ہے تو similarly ایک بہت ہی famous cartoon ہے جس کا نام پیپا پک سب نے دیکھائی دیں گے ان کی دونوں آنکھیں ایک ہی side پر ہیں تو اگر ان کو آپ front سے دیکھو گے تو دونوں side دو دو آنکھیں ہوں گی and these characters will look like this یہ تو بہت زیادہ horrific ہے برو بہت زیادہ horrific ہے میں تو کبھی سوچے نہیں تھا کہ پیپا پک کا ایک دارک سائیڈ چھوٹی سی mistake ہے یا mistake بھی نہیں کہ سکتے logic نہیں ہے cartoon میں بس simple سی بات ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہر cartoon میں logic نہیں ہوتا پوکی بہت مزہ آیا ہوگا اور اگر آپ نے میری اسی series کے پورانے ویڈیوز پر دیکھے ہیں تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ ninja hatori ہے اس میں hatori کا مطلب کیا ہے اگر آپ پتا ہے مجھے کمنٹ کر بتانا اگر آپ نے میرے پورانے ویڈیوز دیکھے ہوں گے related اور اپنے سکول کے جو گروپ ہیں یا بچوں کا جو گروپ ہے یا فرین کو گروپ ہے اس ویڈیو کی لنک کو شیئر کر دینا سو دیٹ کی اور بھی لوگ اس کو دیکھ پور لیٹرلی کر میں ایسا فیکٹ بتا دی نا جیسے دیکھنے کے بعد بچوں دیکھنے سکیں گے تو بھئی تم لوگ میرا چینل کو subscribe کر دو پوکے مرنا تیرے کو ڈر نہیں لگتا پوکی مون کا ایک پوکی مون کا ایک اپیسوڈ تھا جو تھا ایلیکٹرک پوری گون کیا بول رہا ہوں میں پوکی مون پوری گون ایلیکٹرک سولجر پوری گون پوکی ایک اپیسوڈ جس کا نام تھا ایلیکٹرک سولجر پوری گون never accept never never i know i know i know کہ تم لوگوں کو بہت ہی ڈائیم سی بلوپرس دیکھنے کو نہیں ملے بلوپرس بلوپرس بانتے نہیں بلوپرس کچھ مستیک تھی جو میں آج کی ویڈیو شوٹ کر دی ٹائم ہوئی تھی دی انہوں کو انکلوڈ کر دیں ڈیفنیٹلی آئی ہوپ کہ آپ کو بلوپرز دیکھنے میں بھی مزایا ہوگا بائی بائی